موسیقی اما بعد رب شرح لي صدری ویسر لي امري وحل لقدة من لساني جفکه قولي رب زدني علم رب زدني علم رب زدني علم رب زدني علم اما بعد رب فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ وَجِيبُ وَدَعَوَتَ دَائِ زَادَانِ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد آج ہم اللہ رب العزت کی صفتِ قرب کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ قریب ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو قرب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ کی صفات میں سے اور یہ قرآن سے سنت سے اور اجمع سلف سے ثابت ہے اس طرح عقل سلیم اور فطرت سلیمہ سے بھی یہ ثابت ہے جب یہ اتنی چیزوں سے ثابت ہے تو حال سنہ والجمع اس صفت کو ثابت کرتے ہیں کما جن بغی لہو کما جنیکو باللہ عز و جل جیسے اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہے بغیر تمثیل کے تحتیل کے تفعیز کے تخریف کے تقییف کے اس کے مقابلے میں بہت سارے عائل البدہ ہیں جو اس کو ثابت نہیں کرتے یا اس سے مرات کچھ اور لیتے ہیں تمثیل کرتے ہیں وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے تو سب سے پہلے عال سنہ والجمع کے کیا دلائل ہیں اس کے اوپر قرآن مجید سے سب سے پہلے دلائل دیتے ہیں عبداللہ نقلی اول من القتاب اے من القرآن کہ جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو انہیں کہہ دیں کہ میں کیا ہوں فائنی قریب میں قریب ہوں محلو شاہد کیا ہے فائنی قریب قریب کہ اللہ قریب ہے دور نہیں ہے قال اللہ عز و جل دوسری جگہ اللہ رب العزت کہتے ہیں فَاسْتَغْفِرُهُ سُمَّةُ بشک میرا رب قریب ہے اور مجیب ہے دعاوں کو قبول کرنے والا ہے دوسری جگہ اللہ رب العزت کہتے ہیں قال اللہ عز و جل اولئیک الَّذِينَ يَدُونَ يَبْتَغُونَ الْا رَبِّهِمْ الْوَسِيلَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَخْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عزابَهُ کہ یہی بولو اولئیک الَّذِينَ يَدُونَ کہ یہی بولو جو ان فرشتوں رسولوں کو پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں یہ مشرقین جو شرک کرتے ہیں یادور حالانکہ جن کو پکارتے ہیں ان کی حالت کیا ہے يَبْتَغُونَ الْا رَبِّهِ الْوَسِيلَ وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ دونتے ہیں اَيُّهُمْ اَقْرَبِ کہ کون زیادہ اللہ کے قریب ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے لیے وہ خود وسیلہ دون رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں وَالصَّابِقُونَ 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 اَوْلَائِكَ الْمَقَرَّبُونَ تکہ یہ اللہ کے قریب تر ہیں قائد السَّابِقُونَ سب کو تلے جانے والے اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں وَنَا دَيْنَهُ مِن جَانِبِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا کہ ہم نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گفتوں کے لئے قریب کیا اِنَّهُ قَالَ اللَّهُ عزَزَجَلْ اِنَّهُ سَمِعُونَ قریب وہ سننے والا قریب ہے تو اس طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ رب العزت قریب ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے صفتِ قرب ہے اس طرح حدیث میں آتا ہے اَنَا بِعْرَرَ رضی اللہ تعالی عنوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَا يَرْوِ اَنْ رَبِّهِ قَالَ اللَّهُ عزَزَجَلْ حدیثِ قُلْسِ اَنَا اِنْدَ زَمْدِ عَبْدِ بِي وَاَنَا مَعُو اِذَا زَكَرَنِ کہ ابو حریرہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَنَا اِنْدَ زَمْدِ عَبْدِ بِي میں بندے کے پاس ہوتا ہوں اس کے زن کے مطابق جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے وَاَنَا مَا هُو اَذَا زَكَرَنِ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے فَاِنْ زَكَرَنِ فِي نَفْسِ زَكَرْتَهُ فِي نَفْسِ اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں وَاِنْ زَكَرَنِ فِي مَلْا اِنْ زَكَرْتَهُ فِي مَلْا اِنْ خَيْرَنَ مِنْهُ اگر وہ کسی اجتماع میں بڑے مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے وَاِنْ تَقَرَّبَا اِلَيَّ شِبْرَا اِنْ تَقَرَّبْتُ اگر وہ ایک بلشت میری قریب ہوتا ہے اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دور کر اس کے پاس آتا ہوں بخاری مسلم کی روایت میں تو اس حدیث میں تقرب تو کہ لفظ موجود ہیں کہ اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے اگر بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ دور کر آتا ہے ایک آتھ قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کے ایک باق قریب ہوتا ہے یہ جو آپ نے سنے تقرب تو دوسری حدیث ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلانیں جنگ شروع کر دیتا ہوں فقد آزنت ہو بالارد میں اس کے ساتھ اعلانیں جنگ شروع کرتا ہوں کوئی بندہ میرے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ فرائز ادا کرتا ہے فرائز یعنی سب سے سویڈ سے قریب ہونے کا جو راستہ ہے اللہ کے بس وہ فرائز کا ادا کرنا ہے شاٹ کپ فسٹ سے بہت تیزی سے جو اللہ کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے فرائز کی ادایی وَمَا يَعْزَالُ عَبْدِيَتَكَرَّبُ عَلَيْيَا بِنْوَافِدْ حَتَّى اَحْبَبْتُهُو بندہ نفل ادا کر کر کے نفلی عبادت کر کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار شروع کر دیتا ہوں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں فَقُلْتُو سَمَعُو جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْرُوَ الَّذِي يَنْشِبِهَا اور اس کا قدر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وَاِنْسَالَ اگر وہ مجھ سے سوال کرے اگر وہ مجھ سے اپنا طلب کرے تو میں اپنا دیتا ہوں تو یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی نمی حدیث تو اس میں بھی جو محل شاہد ہے وَمَا تَقَرَّبَ عَلَيْيَا عَبْدِي بِشَيْءٍ وَدُوسرا الفاظ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ عَلِيَّ کہ مندہ اللہ کے قریب اوتا رہتا ہے اس طرح ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَرْبِهُ وَلَا أَنفُسِكُمْ اِنَّ الَّذِي تَدُونَهُ لَيْسَ سُمَّنْ وَلَا بُقْمًا اِنَّمَا تَدُونَ قَرِيبًا مُجْيبًا اِنَّ الَّذِي تَدُونَهُ أَقْرَبُ عَلَا أَخْدِكُمْ مِنَنُكِ رَاخِلَتِهِ اَخْرَجَوْا مُسْلِق ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نیچے کرو جس کے تم پکار رہے ہو وہ بیرہ اور گھنگانی ہے بلکہ وہ کیا ہے اِنَّمَا تَدُونَهُ قَرِيبًا مُجْيبًا تم اس کو پکار رہو جو قریب ہے دوسری الفار میں آتا ہے کہ سمیح ہے مُجْيب ہے وہ سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے اِنَّ الَّذِي تَدُونَهُ جس کو تم پکار رہو اَقْرَبُ عَلَا أَحْدِكُمْ مِنَنُكِ وَاَخِلَتِهِ تمہارے اسواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے اسواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے اس طرح آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مَا مِنْ يَوْمِنْ اَخْصَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلْ عَيَاتِكَ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَ يَدْنُوا مِنْهُمْ سُمَّ يُبَاهِ بِهِمِ الْمَلَائِكَةِ کہ اللہ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم کی حاق سے آزاد کرتا ہے قد عرفہ کے دن يَدْنُوا مِنْهُمْ ان کے قریب ہوتا ہے يَدْنُوا مِنْهُمْ ان کے قریب ہوتا ہے سُمَّ يُبَاهِ بِهِمَ الْمَلَائِكَةِ پھر فرشنوں پر فخر کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے اللہ فرشنوں پر فخر کرتا ہے دیکھو یہ میرے بندے حج کرنے آئے ہیں میری عبادت کرنے آئے ہیں اس طرح حدیث میں آتا ہے اَقْرَبُ مَا يَقُنُوا الْعَبْدُ اللَّا رَبِّي وَوَسَاجِد کہ بندہ اللہ کے رب بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کم ہوتا ہے جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے وَاَقْرَبُ الْعَبْدُ اَقْرَبُ اَقْرَبُ رَبُ الْعَبْدِ کہ اللہ بندے کے قریب کم ہوتا ہے جب سلسلوہ عبادت و آخری عصا باقی رہ جاتا ہے اسی طرح حدیثیں عربی ہیں تو یہ قرآن سے حدیث صفت قرب ثابت ہے قرآن سے حدیث صفت قرب کہ اللہ قریب ہے بندے کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے اس کے پر بیشمار آدیس آیات دلالت کرتی ہیں اور اسی طرح اجماع صلف ہے سارے صحابہ تابعین تبا تابعین آل و سننہ کا یہی یقیدہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے قریب ہے دور نہیں ہے قریب ہوتا ہے اس طرح بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اسی طرح سے سارے صحابہ کا یہی یقیدہ ہے یہی بات اقل سلیم اور فطرت سلیمہ بھی دلالت کرتی ہیں لغت عربی بھی اس پر دلالت کرتی ہے میں نے پہلے بتایا کہ جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہو اجماعی صلب سے ثابت ہو وہ کبھی اقل سلیم اس کے خلاف نہیں ہوتی فطرت سلیم اس کے خلاف نہیں ہوتی ہے لغت عربی بھی اس پر دلالت کرتی ہے تو سب سے پہلے مامنہ القرب قرب کا کیا معنی ہے قرب کا سب سے پہلے کہ معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے تو قرب کے کچھ لوگوں نے دو معنی لکھے ہیں کچھ نے تین لکھے ہیں تو اگر تین معنی کریں تو اسی طرح تین معنی ہیں جو ہم نے معیت کے تین معنی کیے تھے اسی طرح تین معنی جو ہم نے معیت میں تین معنی کیے تھے پہلا قرب کا معنی کیا ہے کہ نقیز البوت مانا ہو الدلو قرب کا معنی کیا ہونا دلو قریب ہونا دور نہیں نقیز البوت یہ قریب ہے یعنی دور نہیں یہ قریب کا معنی دور نہیں پھر لوگوں تو عربی کے اندر تقریباً اس کے تیم معنی آتے ہیں پہلا معنی اختلاف اشتراک جسے کچھ لوگوں نے اسے آگے چل کے اشتر بات ہوگی نخنو اقربو علیکی من حبر الوریت تو آپ کو بتا ہے کہ انہیں شیطان یجری مجرد شیطان کون میں چلتا ہے اس کو کہتے ہیں اختلاف اور اسی طرح فرشتے انسان کے دل میں آ کر وسو سے ڈالتے ہیں خیالات ڈالتے ہیں نیکی کر شیطان کہتا ہے برائی کر تو کیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اختلاف اشتراک یہ معنی بھی موجود ہے بعض نے یہ نہیں کیا لیکن بعض نے لکھا ہے حاضر قرب قرب الملائکہ اور دوسرا المساحبہ مقیدہ مساحبہ مقیدہ کا معنی جیسے آپ میرے قریب ہیں اتلاف قریبا من المدرس مدرس کے قریب ہیں اساتذہ قریب ہیں جیسے آپ میرے قریب ہیں یہ ہے تیسرا القرب المساحبہ المتلقہ جیسے معید کا معنی کیا تھا ہے مساحبہ مقیدہ جیسے وہ قریب ہے جیسے کہا جاتا ہے وہ قریبا من المومنین معنی قریبا من الحق وہ حق کے قریب ہے اور حق جہاں بھی ہو ہاں وہ قریبا من الحق وہ قریبا من المومنین تو یہ معنی قریب ہے تو آپ کونسا معنی کریں گے وہی بات جو کل والی دوبارہ دورانی رہا جب عربی زمان میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو تو وہ معنی کریں گے جو معنی باقی آیات اور حدیث کے خلاف نہ ہو اور اقل سلیم کے خلاف نہ ہو فطرت سلیمہ سیاک و سبا کے خلاف نہ ہو تو یہاں ہم تیسرا معنی کریں گے کونسا معنی کریں گے تیسرا معنی تو یہاں ایک اور بھی بات ہے کیا قرب اور معیت ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں کیا قرب کا معنی کیا قرب معیت کی طرح ہے یا دونوں میں فرق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج القرب خاص للمومنین لیسا مسئل معیہ معیہ اس کی دو طرح کیتی ہے ایک معیہ آمہ ایک معیہ خاصہ آپ نے پڑی تھی معیہ آمہ کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ اس ساری مخلوق کے ساتھ کیسے اپنی علم کے ساتھ احاطہ کے ساتھ جو ہم نے معنی کیا تھا اپنی علم میں حاطہ سمہ بسط وقت کیا یہ chemical mama اللہ کے ستموں سے ہے لیکن اس کا معنی یہ کیا تھا معیہ آمہ ایک معیہ خاصہ اس کا معیہ کیا تھا تو اس طرح قرب کے دو معنی نہیں ہیں قرب عام اور قرب خاص کچھ لوگوں نے قرب کے دو معنی کیا جیسے میت کے دو معنی معیہ آمہ معیہ خاصہ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے قرب کے دو معنی نہیں ہیں معیہ آمہ اور معیہ خاصہ اس کے دو معنی نہیں قرب صرف ایک خاص ہے مومنین کے ساتھ یہ عام نہیں ہے قرب عام نہیں ہے کہ اللہ ساری مخلوق کے قریب وہ ایسا نہیں ہے قرب جو ہے وہ خاص ہے عام نہیں مائیت کی طرح دیکھیں بعضوں کہتے ہیں اللہ قریب ہے بے علمی و قدرتی و سمعی و بساری نہیں یہ غلط ہے لئیسے لئے من القرب لئیسے نسل المائیہ اور قرب جو ہوتا ہے یہ مجھے اس کا تذکرہ اسی وقت ہوتا ہے عبادت کے وقت اتحاد کے وقت دعا کے وقت عبادت کے وقت لئیسے آمن اما لکفار اما لکفار فقط بودن واجعلنا ہم آدیسا فبودن لکو من لا یومنون کہ ہم نے ان کی حدیث تو کیا واجعلنا کیا ہم نے ان کی حدیث فبودن لکو من لا یومنون دوری ہو اس قوم کے لئے جو امام نہیں لاتی فبودن دوسرے جگہ اللہ کہتے ہیں فبودن لکو من ظالمین دوری ہو ظالم قوم کے لئے لانت اللہ یا لظالمین حلال کافرین لانت ہو لانت کا مہنہ کیا تو دوری اللہ کی رحمت سے دوری تو کافرین مشرقوں کے لئے مجرموں کے لئے دوری ہے پر کس کے لئے مومنین کے لئے عبادت بزاروں کے لئے انبیاء رسولوں کے لئے نیک اور صالحین کے لئے عبادت بزاروں کے لئے دعائیں کرنے کے دعائیں کرنے والوں کے لئے قائزہ سالہ کا عبادی انی فائنی قریب فوجی ودا وطدہ یہ دعا کے معاملے میں ہے ان اللہزین تدون او لیسے سم و بکمن جس کو تم پکار رہے وہ کوئی سم و بک نہیں بلکہ وہ تمہارے قریب ہے جس کو تم پکارتے ہو عبادت کے وقت عطاق کے وقت تو قول راجع کیا ہے صحیح بات کیا ہے کہ قرب معیت کی طرح نہیں ہے کہ جیسے معیت کی دو قسمیں عامہ اور خاص ہے اور اس طرح قرب کی دو قسمیں نہیں عام اور خاص قرب عام ہو کہ ساری مخلوق کے ساتھ واللہ ایک خاص ہو کہ مومنین کے لئے خاص ہو نہیں نہیں قرب صرف خاص ہی خاص ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے اطاعت کرتی ہے یہ اس وقت کے لئے یہ کافروں کے لئے نہیں ہے کافروں کے لئے کیا ہے دوری ہے قبودن لکومی ظالمین لانت اللہ علیہ الظالمین ایسے جو آیات اور حدیثیں آتی ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ کا دفعہ انی کری و جی و دعوت ادائے تو اللہ عز و جل یتقرب الی عبد معلوق و اشتوائی علی الحرش بدون ترک استواء و خلوق اللہ ہوتا ہے کیسے اللہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے استواء کو چھوڑے بغیر علم کو چھوڑے بغیر اب یہ بحث آئے گی آگے چل کر کہ جلزب من نزور اللہ عز و جل قلوق الارش و استواء الارش و ادم استواء جلزب عملہ اب یہ بحث آگے چل کر کریں گے لیکن ابھی صرف یہ بات سمع رکھتا ہوں کہ اللہ قریب ہے بندے کے جیسے اس کو زیب دیتی ہے اختلف اننا صوفی عز المسلہ الہا اقوال تو لوگوں کے اس میں اقوال ہیں پہل اقوال یہ ہے کہ جس کے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے کیسے چاہتا ہے وہ قریب ہوتا یہ قرآن اور سنت رجمائے صرف سے ثابت دوسرا قول کیا ہے کہ اللہ کے قرب سے مراد کیا ہے سواب ہے اللہ کے قرب سے مطلب کیا ہے سواب نعمتیں ہیں اور احسان ہیں اللہ رب العزت کی صفت قرب موت زلعہ جامعہ اس کی طرف گئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی صفت فیلیہ کا انکار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی صفت قرب کا انکار کرتے ہیں یہ کس کا قول ہے جامعہ اور متزلہ کا تیسرا قول یہ ہے کہ مراد من قرب اللہ عزوجل انہو فی کل مکان موجود بذاتی ہی اللہ عزوجل قریب ما کل احد بذاتی اللہ عزوجل قریب ہے ہر جگہ موجود ہے ہر ایک کے ساتھ موجود ہے جیسے میرے بھی قریب آپ کے قریب اس کے بھی قریب ہر چیز کے قریب ہے یہ تیسرا قول ہے اور پانچوان قول یہ مراد من قرب اللہ عزوجل قرب وہ علم ہی اللہ تعالی کا علم مراد اللہ تعالی کے عصانیت مراد ہیں کہ اللہ تعالی اپنے قرب کے ہمارے قریب ہے اپنے علم کے ساتھ سم کے ساتھ بسر کے ساتھ احاطاتے کے ساتھ تو یہ اقوال ہیں اب ہم ان کے اوپر دفت کرنے لگے ہیں یہ بہت چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں لیکن یہ بہت چاہیے اس سے کہنا کہ چلے یہ تو پتہ نہیں ہوتا بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن بہت ساری بات نہیں ہوتی اور یہ مسئلہ اگر اتنا آسان ہوتا تو اتنے اختلافات اس میں نہ ہوتے سب سے پہلے دوسرے قول پر رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں جناب یہ قول سب سے پہلے قائدہ بتایا کہ یہ قول قرآن کے خلاف عدیث کے خلاف عقل سلیم کے خلاف فطرت سلیمہ کے خلاف لغت عرامی کے خلاف لغت عرامی کے خلاف اس لیے جو کول اتنی چیزوں کے خلاف ہو تو وہ کول صحیح نہیں ہوتا کہ اس پر لیں اس پر عمل کریں نہیں اس کو غد کیا جاتا ہے اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کیا ہے سواب کے قریب کرے گا یقرب اللہ جنہ اللہ سواب اللہ نعم یہ بہت بڑا خطا ہے حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا کہ مومنوں کا جنت میں جاخل کرے گا آپ نعم کو استعمال کریں گے کھائیں گے جنت میں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جامت کے دن ہم سب جنت کو کہا جائے کہ جناب کیا کرو کہ تمہاری جزا کیا ہے یہ تو بہت بڑی جات ہے اللہ رب العزت قرآن میں کہتا اولائک اصحاب الجنت خالدین فی مطلب یہ چلا کہ جنت میں جائیں گے کھائیں کہ استعمال کریں گے ان کے قول سے یہ لازم آتا ہے کہ صرف جنت کیا ہے جنت کے قریب کرنا یہ بلکل غلط ہے اللہ تعالیٰ کا قرب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفات صفت ہے اور صواب جو ہے وہ مخلوق ہے کہ جات القرب والرزا یہ قرب اور رزا کا نتیجہ ہے اللہ تم سے راضی ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے تو اس کو عجر دیتا ہے سواب دیتا ہے اس کو نعمت دیتا ہے یہ نتیجہ ہے قرب کا رزا کا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی صد ہے اس کے تم نے مخلوق بنا دیا سوا بنا دیا یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے صفت قرب سے مراد کیا ہے جزا ہے سوا مخلوق ہے تو اللہ کے صد قرب نے مخلوق بنا دیا یہ بہت بڑا گناہ ہے سب سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں گفت گر نہ یہ قول اللہ ہے بدون علم بلا تقو ما علی صلی اللہ بگن یہ برا جرم ہمیں نہیں کہنا چاہئے اور اسی طرح اللہ رب علی قرآن میں کہتا ہے جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہ قریب انہ کہتا ہے مثل حض الکول کے انہی قریب سواب ہے نعمت ہیں تو کیا نعمت ہیں یہ بلتی ہیں کہ انہی قریب میں بولتا ہوں یہ اسلوب سیاعت میں بتلاتا ہے کہ یہ معنی سو فیصد غلط ہے جو کہتے ہیں جن یور مرتضل جو اقلی گھوڑے دھوڑاتے ہیں جو بلکہ انسان یتقرب الاللہ سواب کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے قریب ہوتا تو یہ دلال جتنے بھی دینے معنی واضح ہے کہ اللہ رب رجی کی صفت قرب سے مراد قرب ہی ہے جسے اس ذات کو زبع دیتا ہے اس سے مراد صواب نہیں ہے عجر نہیں ہے اس سے مراد جو ہے بنیمت نہیں ہے بلکہ کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اس کے بعد تیسرا قول جو چوتھا قول ہے وہ یہ کہ تیسرا قول الرد والا قول السالس المراد من قرب اللہ عزو جل حقیقتا اے فی کل مکان اے قریب میں قریب ہوں تمہارے کہتے ہیں نا تادے مندر تادے مسجد ٹینڈ دے جو کچھ ٹینڈ آئے دیکھے کسی دے دل نہ ٹامی رب دلہ دے وچھ رہند آئے مطلب یہ ہے اس کا جلہ دلوں میں رہتا ہے ادھر دلوں میں کوئی کہتا ہے ہر ایک کے قریب ہے ہر میں ساتھ چلتا ہے تو ایک معنی یہ کر رہے ہیں کیا یہ معنی صحیح ہے نہیں یہ معنی باطل ہے یہ معنی باطل ہے اجمع صلف کے خلاف ہے تو یہ معنی چو باطل ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ معنی قرآن کے خلاف قرب کے معنی میں بتا چکا ہوں قرب کا معنی صحیح کیا ہے جیسے کل معید کا معنی بتایا تھا کیا بتایا تھا کہ المصاحبہ المطلقہ المصاحبہ مطلقہ اللہ قریب ہے دور نہیں ہے عرش عظیم پر ہوتے ہمارے ساتھ ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے ہمارے قریب ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے اور کوئی معنی مراد نہیں عربی زمان میں جب ایک سے زیادہ لفظ مراد ہوں تو لفظ مراد نہیں کیونکہ یہ دونوں جا سکتا اس کی اس کو مانا نہیں جا سکتا اور میں نے کل آپ کو بڑی مسائل دیتی فطرت کے ساتھ کہ اللہ اوپر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جسے اس کو زیب دیتا ہے وہ ساری ماتیں آپ یہاں اپنی فٹ کر سکتے ہیں وہ ساری جو کل بحث میں نے چرائی تھی یہ یہ معنی راجع یہ دو معنی غلط ہیں وہ ساری کی ساری آپ یان ڈاؤ روڑ کر لیں کہ اللہ عرض پر ہوتے ہوئے ہمارے قریب ہے اس کی مزید تفصیل میں آگے بتانے لگاؤ لیکن وہ دو معنی جو یہ اہل باطل لیتے ہیں دوبرا دونے دورانے سے وقت زہا ہوگا کل میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم اختلاع اشتراک لیں بلکہ یہ دونوں معنی غلط ہیں کہ اکران کے خلاف حدیث کے خلاف جماع صلی اللہ پر اکر صلیم اور اس سے یہ لازم آتا یہ لازم آتا یہ لگ اس کے بعد صحیح معنی کیا ہے وہ معنی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ معنی آپ یہاں پھڑ کر لیں آگے مزید آتی ہے لیکن کچھ ان کے دلائل ہیں سب سے پہلے ان دلائل پر بات کریں آخر میں دوبارہ اس طرف میں آنگا اس کا خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے بیان کروں تو تو وہ دلائل کیا ہے جب یہ دیکھ دیکھ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں اس کی شارق سے بھی زیادہ ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں جب من مر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے تم اس کے قریب باتے ہوئے لیکن ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہے اس مسئلے کو ذرا گھر سے سمجھنا گھر سے سننا جو بھی سنگا باہر سنگا ہے جہاں آپ بٹی ہوئے ہیں اس کو گھر سے سننا تاکہ یہ مسکر سمجھ جائے بہت بہت ساری لوگ اس کے اندر اس مسئلے میں اس آیت میں بڑے میں نے پیچھے کافی باتیں چھوڑ دی تھا کہ یہ مسئلہ آپ صحیح طرح سے سمجھا سکھوں تو اس کو گھر سے سنیں تو اللہ کہتے ہیں لہ بہت بہت جب روح حلق میں پہنچ جاتی فرشتے روح نکالتے ہیں اور تم دیکھ رہے ہوتے کہ مر ہم اکرب ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے لیکن تم اس کو دیکھ لی رہے پہلی آیات میں کہا تھا کہ تم سے زیادہ قریب ہیں اگر کہ اس کی شار رنگ قریب ہیں ولیکن اللہ تو اس آیات سے انہوں نے دلیل یہ لی کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم تم سے تمہاری شار رج سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ رب العزت یہاں دلوں میں رہتا ہے ادھر اندر رہتا ہے اللہ ہر ایک دل میں موجود ہے کافر کے دل میں بھی وہ بڑی اقبال کی شاعری صوفیوں کی شاعری ہیں کافر نے کہا کہا اللہ میں دل میں ہوں تو بڑی نبی قانیا آپ کو پتہ ہے وہ کیا دوسرے کی شاعری جیسے کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہر دل میں کافر کے دل میں بھی ہے ہر جگہ موجود ہے وہ کہاں سی جگہ ہے جو اللہ موجود مفسرین نے اس کے کئی ترجمے کی ہے لیکن جو ترجمہ بلکل صحیح ہے جو بلکل صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ جموع مفسرین نے من السلف انہوں نے اس کی تفسیر حسائیہ سے یہ کی ہے کہ مراد من القرب فی حاضر الائیات وقرب الملائکہ لیسہ قرب اللہ عزو جل کہ اس قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے اللہ کے فرشتوں کا قرب مراد ہے اللہ رب عزت کا قرب مراد نہیں ہے کہ اللہ قریب ہے اپنے علم کے لحاظ سم اور بسر کے لحاظ سے نہ یہ مراد ہے بلکہ یہاں قول راجے جو ہے کون سا قرب مراد ہے قرب الملائکہ ابن تیمیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس مسئلے پھر بحث کی ہے اس قول کو راجے قرار دیا ہے کہ یہ کون سا راجے ہے کہ یہاں قرب الملائکہ ہے فرشتوں کا قرب مراد ہے نہ اللہ کا قرب نہ اللہ کے علم کا قرب مراد ہے قرب الملائکہ اس کے درین دیکھیں سورہ کاف میں اللہ کہت از یتلق المتلقیہ عن الجمین وانی شمال قائی کلم متلقی ان عمر ملائکہ نال قاتبہ کہ وہ دو فرشتے جو دائم بائی لکھ رہے تھے قائد ان ال جمین و قائد ان شمال کہ دائم بائی جو بیٹی ہو ہیں لکھ رہے ہیں وہ ملائکہ پڑھی تھی کہ روز جب القوم میں پہنچ جاتی ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا آپ کو بتایا جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو فرشتے دائیں بائیں بیٹی ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے آجاتے ہیں اور وہ آپ اس میں بات کرتے ہیں یہ اس وقت اس کو دیکھنے لگتا ہے فرشتوں کو یہ فرشتوں کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے جو کھانے تک کھا لیا جو پینے تک پی لیا جو کر لیا اب اس کے کرنے کے لیے کھانے کے لیے اور کچھ باقی نہیں رہا ہے تو یہ فرشتے سامنے آجاتے ہیں جو لکھ رہے تھے کو پھر چندہ سے نو فرشتے جنتی لباس لے کر آجاتے ہیں جرسے جہنبی وہ لے کر آجاتے ہیں وقت مقرر رب ملک الموت موت کا فرشتہ آجاتا ہے واہ کر جاتا ہے اخرجی یا ایت نفس ایر مومن کی روح یا ایت نفس مطمئ ایر جی الہ رب کی راضی مرضی ایر روح اپنے رب کی طرف چل تیرا رب آج تیرا رب جلدی جلدی نکرنے کیلئے تیاری کرتی ہے اگر وہ بری روح ہے تو وہ نکلنے نہیں چاہتے لیکن اللہ برحال نکال لیتا ہے تو یہ سارا سسٹم اس وقت کیا ہے فریشتوں کا یہ عام نہیں یہ خاص وقت میں موت کے وقت یہ قرب اور یہ قرب قرب ملائکہ ہے یہ قرب ملائکہ ہے اور یہ قرب کی سمرا قرب ملائکہ 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 بلکہ اس کا آواز گزرنا ہے نہ اس کا درزہ اوپر کھل اوپر جانا ہے تو یہ سارا سیچوئوشن کس کی ہے یہ ملائکہ کی ہے یہ قرب ملائکہ مراد ہے اور کچھ مراد نہیں ہے ملائکہ 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 فعل مباشر فعل لازم ہے فعل مباشر فعل لازم ہے کہ اللہ خود بخد آ ایک فعل غیر مباشر جس کو متعددی بولتے ہیں وہ کیا فریشتو کو بلکہ کن ایسے کرو ہو چیز ہوگی اللہ نہیں کن کہا بس خود خود ہوگی اسی طرح ہوگی اس طرح اللہ فریشتو کی گفتی لگتا ہے یہ کرو یہ کرو اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا تو فریشتو کے فعل کو اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت کرتا ہے کیوں عزت دینے کے لیے شرف اور بزرگی دینے کے لیے عزت اور شرف اور بزرگی دینے کے لیے اضافت کے لیے ایسے اِنَّا نَحْنُ جمعہ کسی امراض فریشتے ہیں جب فریشتو کے فعل کو اللہ اپنی طور نسبت کرتا ہے تو جمعہ کا لفظ استعمال کر کر کیونکہ یہ فریشتے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے جو ہم کر رہے وہی کرتے جو یہ کرتے وہی کرتے جیسے اللہ نے کہا جبریل کے فعل کو کیا اپنی طرح نسبت کی اسی طرح دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت کئی جگہ بیان کرے گا اللہ رب العزت جیسے آپ دیکھ لیں کہ اس آیت میں بھی آتا ہے وَنَحْنَ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ وَرِيد قیامت نَحْنُ یا نَحْنُ کا جمع جمع کری آیا لیکن مراد یہ فعل فعل الملائکہ کس کا اس کو عزت دے رہا ہے پھر آپ دیکھیں میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ یہ اضافہ اضافہ تشریف کا ہے لیکن ایک اسروب دیکھیں گا آپ ذرا غور کریے گا آپ پڑھے لکے لوگ ہیں سمائنگان لوگ ہیں پڑھے غور سے سنیے گا حضر اسروب فِي الْوَعَرَبِيَ یو جل معروف بین الناس مَسْمَتْ الْعُمْرَابَ الْمُلُقِ يُوزِیفُونَ نَخْنُ عَزَبْنَ الْجُجُوش نَخْنُ فَتَخْنَ الْبِلَادِ کہ ہم نے ملکوں کے ملک فتح کیے ہم نے اونڈیا کو فتح کیا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا وہ ائر کنیشن کمری میں بیٹھا ہوتے ہیں ہم جلوسن فی ورفہ لیکن لیڈ کون رہا فتح کون رہا فوجیں ہی کر رہی ہیں فوجوں کے فعل کو وہ اپنی طرف نسبت کر رہا کیا کر رہا ہے نَخْنُ فَتَخْنَ الْبِلَادِ یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کے عادت سے حکم سے وہ ملک فتح ہوئے وہ ملک فتح ہوئے علاقہ فتح کس نے کی ہے کس نے کی فوجوں نے کی میں کہتا ہوں کہ میں نے بلنے کی امرائی میں نے ایک بلچہ بھی نہیں اٹھا ایک بلاک بھی نہیں رکھا مزدور امرائی لیکن میں نے پیسہ دیا میں نے آرڈر دیا تو ٹھیک ہے ان کے فعل کو میں اپنی طرف نسبت کر رہا تو اسی طرح اللہ رب العزت کے بھی کیا ہے جنود ہیں لشکر ہیں آبان ہیں اللہ جب ان سے کام کراتا ہے ان کے فعل کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے کیا لفظ استعمال کرتا ہے جنود کا لفظ استعمال کرتا ہے اور اس سے مرائب وہ فعل کس کا ہوتا ہے ملائکہ کا فریشتوں کا فعل ہوتا ہے اللہ کا فعل مرائب بھی ہوتا ہے یہ قائدہ یاد لکھنا بڑا اہم قائدہ ہے تو اس سے کیا ہے اللہ رب العزت بائنونہ للمخلوق یہ وہ فوکل عش تو اس وہ نیچے آگر انسان کے قریب نہیں یہ قرب الملائکہ ہے یہ قرب الملائکہ ہے لا تورک بھی رسائے میں کلی تاج علا بے انہا علینا جمع و قرآن و زاکرانا فتہ بل قرآن سمہ انہا علینا بیانا یہ علینا جمع کے لفظ کیوں آئے اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے لیکن یہ فاظت قرآن کی کون کر رہا ہے فرشتے ہیں وہ آ کر کنچا رہے ہیں یا انسانوں سے کر آ رہا ہے وہ یاد کر کر کے یاد کر رہے ہیں اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا دیکھیں تو اس لیے کیا معنی ہے یہاں قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے تو ائیے ملائکہ قافر کے بھی قریب ہوتے ہیں سب کی روئے نکالتے ہیں سب کی روئے نکالتے ہیں جنگر و کیف ہیں آر ایک کی روئے نکالتے ہیں اس لیے سب کے قرب ہیں یہاں قرب سے مراد فرشتوں کا قرب ہے اللہ کا قرب نہیں batterی علم کا قرب ہے بلکہ یہاں کس کا قرب مراد ہے فرشتوں کا قرب مراد ہے اس آیات میں دوسری آیات میں اللہ رب العلی نکریم اللہ کا قرب مراد ہے لیکن اس آیات میں قرب جسے بری لیتے ہیں کہ اللہ دنوں میں رہتا ہے ہر ایک کے امبر ہے یہ ان کا طریقہ خلق ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ تو وہ معنی ہے کہ انہی قریب میں قریب ہوں اللہ قریب ہے کیسے یہ اس کی صفت ہے عرش پر ہوتی ہوئے وہ ہمارے قریب ہے جیسے اس کو زید دیتا ہے جس کے قریب ہے تو آپ دیکھئے گا قریب کا معنی کیا ہے میں قریب کا معنی سمجھانے کے لئے آپ سے بات کر رہا ہوں مساحبہ مترکہ کہا تھا اور یہ صرف خاص ہے مومنین کے لئے جسے حدیث میں آتا ہے کہ جنت تمہارے اتنے قریب ہے تمہارے بوڑ کے تسمے سے بخاری کی حدیث ہے بوڑ کا تسمہ جانتے ہیں چنت اور جم جہنم تمہارے کتنے قریب ہے بوڑ کے تسمے کے قریب ہے اور اس سے اللہ رب العزت قرآن میں بھی کہتا ہے آباؤکم و آبناکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع و آمزی رشیرتک الاقربین کہ تمہارے باپ اور بوٹوں تم نہیں جانتے کہ تمہارے نفع کے لیاسے کون زیادہ قریب ہیں اب ذرا غور کریے گا اللہ کے رسول نے کہا جنت اتنی قریب ہے بوٹ سے تسمے سے زیادہ قریب یعنی بہت قریب کیا اس سے یہ لازمات ہے کہ جنت اجگہ موجود ہے جہنم اجگہ موجود ہے جنت اوپر آسمانوں کے اوپر ہے جہنم نیچے اللہ نے رکھا ہے یہ جنت اگر اوپر ہوتے ہوئے امارے ساتھ ہے امارے قریب ہے اوپر ہوتے ہوئے تو اللہ رب العزت عرش عزی پر ہوتے ہوئے ہمارے قریب کیوں نہیں ہو سکتا اس طرح اولاد ہے انسان کی کون سی زیادہ میرے قریب ہے یہ اللہ کو بتا ہے ہمیں نہیں بتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اس سے مراد نہیں ہے کہ ابا ابنا پر کلے مقام موجود یہ مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس سے قرب سے مراد اس سے قرب جو ہے یہ قرب جو ہے قرب الاعمال عمل کے لحاظ سے قریب ہونا اس سے کیا سے قریب ہونا عمل سے قریب ہونا قرب الاعمال اس طرح انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے جاتا قرب انسان سیدے میں آتا ہے بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سیدے میں ہوتا ہے سیدے میں تو سیدے میں انسان کیا کرتا ہے اوپر چھوٹا جاتا ہے پہلا آسمان دوسرا آسمان آسمان اوپر جاتا ہے نہیں کیسے جاتا ہوتا اب اس سیدے میں لیکن کہہ ہوا کہ اللہ کے قریب اتر ہوا کیسے قریب ہوا اپنے عمل کے لئے اسے اللہ کے قریب ہوا بندہ بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ بھی بندے کے قریب ہوتا ہے بندہ کیسے قریب ہوتا ہے اپنے عامال کے لعاظ سے اسی طرح اللہ بھی قریب ہوتا ہے کیسے کما جنب غیلہ ہو جیسے اس کو زرم دیتا ہے المعنی معلوم المعنی معلوم والقیف و مجد وال 이후 جیسے نزول کے بارے میں اسط poisonous کے بارے میں وہی اس کا معنی معلوم ہے ایمان لانا واجب ہے اس کے قرآن میں آ گیا معنی معلوم ہے اس کے صرف مجد ہے اور سوال کیا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے ایک اور چیز بھی ہے ہمیں اختصار کے ساتھ ہے تھوڑا آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہے قرب سے مراد نحن اقرب علیہ من حبر المراد اس سے مراد کیا ہے اللہ رب العزت کا قرب مراد اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم مراد اس سے مراد کیا ہے اللہ کا علم اس میں وہ سارے ہمارے اچھے خاصے میں کیا بولوں مشکل ہے بولنا یہی بلتا ہوں گاہلی عدیث یا آل سننہ وہ بھی اس کے قائر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے مراد کیا ہے نحن اقرب علیہ من حبر المراد اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم مراد میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ میں نے بتا دی تو یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ رب العزت میں کہیں بھی قرآن میں عادیث میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے قرب سے مراد اللہ کا علم مراد ہے اللہ کے اس قرب سے مراد اس آیت میں اس آیت میں قرب سے مراد کیا ہے اللہ کا علم مراد ہے یہ کہیں بارد نہیں ہوا ہے یہ کہیں بارد نہیں ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب جو ہے اس آیت میں جو قرب ہے وہ قرب عام ہے ساری مخلوق کے لیے ابوچال کے لیے فیراؤن کے لیے سب کے لیے عام مراد ہے ہم نے ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے مومنین کے لیے ساتھ خاص ہے کس کے لیے مومنین کے لیے مواحدین کے لیے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یہ ان کے لیے خاص ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عزت ہے اللہ اس کے قریب ہے یہ کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی دین ہے نعمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا بزرگی ہے عزت ہے شرف ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے قریب ہوں میں اس کے قریب ہوں تو یہ کیا ہے شرف ہے بزرگی ہے یہ شرف ہے بزرگی ہے عزت یہ کافروں کے لیے نہیں ہے ان کے لیے بودھ ہے دوری ہے ان کے لیے لانٹی ہے اور اگر ہم یہ کہیں جہاں سے مراد کیا ہے اللہ رب العزت کا قرب ہے اور اللہ رب کے مراد قرب علم ہے تو اس سے مراد ہے کہ کافروں کے لیے بھی عزت مراد نہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا بڑی تفصیل کے ساتھ بے شمار عبداللہ قرآن سے حدیث سے عقل سے نقل سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں قربس مراد کیا ہے وہ قرب الملائکہ ہے اور لکبز روح روح کے لیے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ خاص وقت ہے یہ خاص وقت ہے خاص ٹائم نہیں ہے ہر وقت نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت کی صفت علم وہ ہر وقت ہے ہر چیز کو دیکھتی ہے اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے خاص ٹائم نہیں ہے کہ اللہ الہم کے لیاسے قریب ہے کہ اللہ کا علم نہیں ہے اللہ کا علم ہر وقت ہے کوئی پتہ نیچے نہیں کرتا مگر اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے وہ کسی خاص وقت کا کی پابند نہیں ہے لیکن یہ جو قرب ہے قرب الملائکہ یہ خاص وقت ہے موہد کے وقت جب رون نکالی جاتی ہے اسے مراد اس لیے اسے مراد اللہ کا علم مراد نہیں ہے بلکہ قرب الملائکہ ہے بلکہ قرب الملائکہ ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے قبل بھی ذکر کرتی ولیکن لا تم صیح رو کہ تم ان کو اس کو نہیں دیکھتے اگر اسے مراد اللہ کا علم ہے تو علم تو کبھی بھی نظر نہیں آتا علم تو مخلوقہ بھی نظر نہیں آتا دیکھو آپ کے بس علم میں کہاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں نظر آتا یہ صفات نظر نہیں آتی تو علم نظر نہیں آتا لیکن یہ عمرات ملائکہ نظر آتے ہیں جیسے حدیث سے ثابت ہوا یہ میت جب انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس وقت کیا آتا نظر فرشتے نظر آتے ہیں اس لیے کہا ولیکن لا تم صرف اللہ کے فرشتے تم اسے زیادہ قریب ہیں لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے پھر اسی طرح جو ایک اور وجہ ہے وہ یہ ہے اس آیت میں آپ دیکھیں وَنَا لَمَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ آگے چل گیا اللہ گیا کہتا ہے نَحْنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْدِ الْوَرِیِ ہم جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں وسوسہ پڑھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ علم ذکرہ ہونا پہلے پہلے علم کا ذکر ہو گیا پھر قرب کا ذکر ہوا دونوں ایک جیس نہیں ہے الگ الگ علم کا ذکر ہو چکا ہمیں پتہ ہے تمہارے دلوں میں کیا خیالات آتے ہیں تمہیں وہ بھی جانتے ہیں وہاں قرب سے مراد اس کا معنی قرب کچھ اور ہے یعنی قرب سے مراد علم نہیں علم الگ چیز ہے قرب الگ چیز ہے اللہ کا صفت قرب ہے لیکن اللہ کا صفت قرب مراد نہیں ہے وہ مراد نہیں اگر اللہ کا قرب ہوتا تو پھر بھی ہم نہیں کہا سکتے کہ اس سے مراد علم ہے لیکن وہاں قرب سے مراد قرب الملائقہ ہے لیکن قرب الملائقہ ہے نہ اللہ کا ان مراد ہے با اللہ کا قرب مراد ہے ایک بھی مراد ہیں اور اسی طرح قرب جو ہے کبھی مفرد کسی کے سے ذکر ہوتا ہے کبھی جمع کسی کے سے ذکر ہوتا ہے وَإِذَا سَالَكَ عَبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِب فَإِنِّي قَرِب مفرد کا سیغا اُجِبُدَا وَتَدَا اِذَادَا پھر یہ جمع کا سیغا پھر یہ مفرد کا سیغا اور حدیث میں آتا ہے اِنَّ الَّذِي تَدُونَ اَقْرَبُ عَلَىٰ اَحَدِكُمْ مِنْ اُنُوكِ رَاخِلَتِهِ یا بھی مفرد کا سیغا جب مفرد کا سیغا ہوتا ہے تو اس قرب سے مراد اللہ کا قرب ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے اللہ کا قرب مراد ہوتا ہے جب جمع کا سیغا ہوتا ہے نَخْنُ اَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِيد نَطْلُو عَلَيْكَ نَخْنُ نَقْسُ عَلَيْكَ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ سُمْا عَلَيْنَا بِعَنَهُ یہ سارا اسلوب کیا بترا رہا ہے اللہ یتبع فَلَهُ فَسُ تو یہ سارا فائضہ کارانہ فَتَّى بِقُرَانَا قَدْ نَبَّعَنَا اللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ اللہ نے نہیں بتایتی خبر صحابہ کو بلکہ نبی صلیم نے بتایتی نبی صلیم نے جبریل کیا میں لیکن یہاں چونکہ سارا اسلوب بترا رہا ہے کہ جو جمل کا سیغہ آتا ہے وہ مخلوق کا فیل ہوتا ہے فرشتیوں کا ہے انسانوں کا فیل ہوتا ہے اللہ اس فیل کو اپنی طرح نسبت کرتا ہے اس وقتے کیا براد ہوتی ہے وہ کسی اور کا قرب براد ہوتا ہے اللہ کا قرب براد نہیں ہوتا ہے اللہ کا قرب کب براد ہوتا ہے جب اللہ مفرد سیلے کے ساتھ ذکر کر لیتا ہے آپ دیکھئے گا حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم ہے جب بندہ کیا کرتا ہے ارادہ کرتا ہے اللہ فرشتیوں کو کہتا ہے کہ لکھو اس کی ایک نیکی ارادہ کیا عمل نہیں کیا صرف نہیں ہے ایک نیکی لکھتا ملائکہ آپ کو بتا ہے حدیث میں آتا ہے جب شیطان آ کر انہیں شیطان شیطان رگوں میں چلتا ہے خون میں ایسے ڈبکیاں مار دیا اور بس بسے دالتا ہے جب وہ برا خیال ڈالتا ہے اسی طرح فرشتے آتا ہے کہتا ہے نہیں اچھا خیال ڈالتا ہے اچھا خیال ڈالتا ہے تو شیطان انسان کے اتنے قریبے کے خون میں دور رہا ہے اندر ہی ہے اور وہاں اللہ نے فرشتے بھی چھوڑے کا کم دیگت برائی کا اندر ہے تو اللہ رب العزت ادھر نہیں ہے نہ رگوں میں نہیں دور رہا ہے وہ عرش عظیم کے اوپر ہے جیسے اس کو زیر دیتا ہے تو یہ پتہ چلا کہ اگر شیطان رگوں میں دور سکتا ہے تو فرشتے وہاں آ کر اسے کیوں نہیں دار سکتا تو یہاں قرب سے مراد قرب الملائکہ ہے اللہ کا قرب نہیں ہے اللہ کا قرب نہیں یعنی اللہ کا قرب نہیں ہے اس قرب سے مراد اللہ تعالیٰ کے علم کا قرب مراد ہے بلکہ یہاں کونسا قرب مراد ہے کونسا قرب فرشتوں کا قرب اللہ ہمارے قریب ہے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا علم مراد نہیں اللہ بزات ہی ہر جگہ موجود نہیں کچھ دلائل میں نے کل دیئے تھی کچھ آج دیا کچھ کل دیئے تھی کچھ آج دیئے کل والی تقریر اگر دوبارہ سنو لیں گے تو آپ کو بلکل تطبیح کر کے سکتے ہیں میں میں ٹیمز آیا ہوگا ویسے نہیں تین چار منٹ رہ گئے میں نے وہ ٹیمز سارا بچانی کی تاکہ یہ بیس پوری ہو جائے اس کو چھڑا نہیں ہے تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے قرب سے مراد کیا ہے نہیں جب مفرد کا سیگاہ ہے تو اللہ کا قرب سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہی ہے اور تو قرب نہیں ہے اللہ کا قرب تو وہ قرب اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ عرش پر ہوتے ہوئے کیا ہے ہمارے قریبے جیسے اس کو زیر دیتا جیسے اس کو جب ہم بولتے ہیں اللہ قریب ہے معنی اللہ دور نہیں کہ میں کر رہا ہوں اللہ کو جی پتا ہی نہیں یہ معنی سمجھانے کے لیے کہ ہم دو ہے تو تیسرا کیا ہے اللہ ہے اللہ کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں سب اس کو پتا ہے اور یہ قرب جو ہے یہ خاص ایک نعمت ہے ایک عزاز ہے ایک شرف ہے ایک بزرگی ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دعائیں کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں جیسے آتا ہے وسجد وقت طریق سعیدے کرو اور اللہ کے قریب ہوتے جاؤں اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے بھئی اوہ بھئی کیسے ملتا ہے وسجد وقت طریق وسجد وقت طریق سعیدے کرو قریب ہوتے جاؤں اللہ کے قریب پوچھ گئے کیسے سعیدے کر گئے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے جب سیدہ کر رہا ہوتا ہے تو سیدہ کی حالت میں اللہ کے قریب ہوئے ہیں اللہ کے رسول اللہ نے کہا دعائیں کرو بہت کم ہے کہ سیدہ کی دعائیں رابد ہو جائیں نہیں ہوتی کرو لیکن وہاں پوچھ کر آپ سبق کیا دور آ رہے ہیں اللہ کے قریب پوچھ کر سبحان ربی العالی پاکہ میرا رب جو سب سے عالی ہے کیوں یہ کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ یہا ہے فی کل مکام سبق وہی دورہ نہ ہیں سبق اسم ربی کل عالی سبحان ربی العالی عالی جواب علی سے زیادہ عبلہ تو اب ذرا یہ بھی دیکھیں جب بندہ سیجہ کرتا ہے حوایت الخضور والزل والصف اپنے آپ کو گرانے کی آخری حق ہے چہرے کو انسان کی باڈی میں اس سسٹم میں سب سے عزت وری جگہ کونس کیا چہرہ سب سے عزت وری جگہ اس کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا پچھلا حصہ اوپر کر لیا ایک عجیب کیفیت بن گئی آجزی ان کے سارے زلد کی ایک عجیب کیفیت بن گئی زمین پر رکھ کر تو جب یہ کہتا ہے کہ سبحانہ ربی العلا اے وفوق کل شئے اے ابلغ من العلی اے ہوا یہ خاف من ربی اپنے رب سے ڈرتا ہے بغایت الکمال وہ ڈرتا ہے اللہ میری کوئی حسیت نہیں کوئی عزت نہیں کچھ نہیں میرے لئے کوئی علوہ نہیں میں بندہ ہوں صرف بندہ ہوں کوئی کبریائی کوئی عظمت میری کچھ بھی نہیں میرا کچھ نہیں اپنی مکمل نفی اور اللہ کے کبریائی بیان کر رہا ہے جب بندہ یہ اسلوب میں بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے بندہ اللہ کے اسلوب بیان کر رہا ہے تو کیا ہے کہ جب اللہ بندے سے اتنی اپنی ذلت کی جو جو نیچے جا رہے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے جو جو آج جو دی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس توازو کر رہا ہے رفع اللہ اللہ اس کو اٹھا رہا ہے جو جو بندہ عبادت میں یعنی انہیں ماں کل لیتا ہے خوش و خضور ڈھتا ہے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ کے قریب ہو آج تو پھر جب اللہ کے قریب ہو آج تو اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس سے راضی ہو گیا اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اللہ قریب ہو جاتا ہے نمافل کے ذریعے اللہ بندہ قریب ہوتا ہے فرضوں کے ذریعے اقبیل ہوتا ہے ہم بندہ چل کر رہا تھا اللہ دول کر رہا تھا کیا مطلب ان کا مطلب بھی ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو نیچے پھینک دیتا ہے اعتباض عزید کے ساری کی آخری حد میں تو پھر اللہ اس کے قریب ہوتا ہے اللہ کا قرب چاہیے تو اپنے آپ کو آجز میں بس بس کوئی تکبر و غرور نہیں میسے بھی دیکھیں آپ نے اللہ نے ان لوگوں کی بڑی مزمت کی ہے قرآن میں عادیث میں اسلام میں آئیے جنہوں نے تکبر کیا لیسے لیل ابدی فی حق اللہ سبحانہ قد زمہ من جرید العلو فی الارض و جالو ملونن کا فیرون و ابلیس و لانا حیر بود اور رحمت اللہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے ظالمون اگر تکبر کیا شایطان نے ابلیس نے کیا کیا کہا فیرون نے ربکم العالی بڑا تکبر کیا تو جب انہوں نے تکبر کیا تو اللہ نے کہا مجھ سے دور ہوگئے ان کے لئے لعنت آئی دوری آئی بودل لکوم ظالمین دوری اللہ کے قریب سے دوری ہوگئے لیکن مومن یعبد و یسجد اور سیدے میں جا کر کہتا سبحانہ ربی العلہ اما انا لیسا لی اللہ معجل عبودیہ انا عبد الفقیر متاجن و غنی و سمد کلما قمول عبودیہ قرب الابد الاللہ یسو جل لینہو سبحان کیا مطلب کہ فیرونوں کی طرح یہ اکلتنی مومن یہ فیرون اکڑتے ہیں تکبر حرور کرتے ہیں اللہ کی سے دور جارے دور جارے یہ بندہ جدہ میں ایک شکیر بندہ بس اسلام پر عمل کرنا اللہ کو راضی کرنا جو جو وہ اس وصف میں آگے جاتا ہے اس کی عبودیت مکمل ہوتی جاتی ہے واللہ کسی قریب پوچھے اللہ اس کے قریب آگیا قریب اسے مطلب نہیں جار چھوڑ کے اللہ نیچے آگیا کیسے جیسے اس کو زیب دال کیفیہ مجھول کیفیہ مجھول یہ معنی ہے قریب کا یہ معنی ہے قریب کا سمجھ آئی بات میں نے قریب کا معنی توڑا سا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انہیں قریب کیسے قریب ہوتا ہے عبادت سے آج جی سے انکساری سے اپنی عبودیت کو مکمل کرنے سے جو 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 جتنے آپ عبودیت میں مکمل ہوتے جائیں گے اللہ فرشتے اللہ کے رسول اللہ سب سے قریب ہوئے کیوں اللہ کے رسول کیوں قریب ہوئے جس نے جتنی زیادہ عبادت کی جس نے جتنی زیادہ عبادت کی سیدیوں میں گیرا تو اللہ کے قریب ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بدماشی میں بڑے بڑے موچھے کہا کہ تکبر کر کے تم تکبر کرو تو متکبروں کے لیے لانت دوری ہے اللہ کے قریب نہیں یہ دور تو بندہ اللہ کے قریب ہوا عامال کے ذریعے جب عامال کے ذریعے بندہ قریب ہوا تو اللہ بھی قریب ہوا کیسے جیسے اس کو زیب دیتا ہے وہ عرش عظیم پر ہوتے وہ زیب دیتا ہے میں نے جیسے کہا تھا جنت اوپر ہوتے ہوتے ہمارے قریب ہو سکتی اللہ رب العزت ہے عرش عظیم پر ہوتے ہمارے قریب کیوں نہیں ہو سکتا تو یہ جو لوگ تقریریں اقصد کرتے ہیں اللہ قریب ہے علم کے لیاس قدرت کے لیاس نہیں علم علم اللہ کی صفت ہے معیت کا معنی علم معنی معنی دونوں علم معنی صفات ہے قریب کا معنی کہ اللہ دور نہیں یہ نہ سمجھو کہ کوئی دیکھ نہیں رجو مرضی بند کمرے میں بیٹھ کر لو نہیں ایسا نہیں ہے اللہ قریب ہے دور نہیں ہے ہر چیز ہماری دیکھ رہا ہے سبر آ رہا ہے کوئی چیز اس سے خائد نہیں ہے ہمارا ایک 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 عمل اس کو پتا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے قریب سے میں اللہ ڈرنا چاہیے اور زیادہ میں رو رہا ہوں آج ہی کر رہا ہوں میں پریشان ہوں اللہ کی دور گڑا رہا ہوں اللہ کو سب پتا دیکھ رہا ہے وہ میرے قریب ہیں دور میں ختم ہو گیا تو موضوع ابھی کچھ باقی سوال ہیں وہ سوال کافی مشکل بھی ہیں چلیں آکے چل کے حل کریں گے انشاءاللہ ان کو تو یہ بحثیں ہیں اگر عربی زبان میں تو اور آسان ہی سمجھ اردو زبان میں اور اس کو تشریف کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے برحال میں کوشش کی اللہ میری کوشش قبول کرے اور آپ کو سننے کے